ہمارے ساتھ انصاب کرو ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو کشمیر کرون دیکھنے والے سب ہی ناظرین کو اشرف راہی کا اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آج ہم بلاک واگورا کے نلسر گاؤں میں ڈار محلہ میں موجود ہے اس وقت ہے جہاں آج صبح ہمیں یہاں کے مقامی لوگوں سے ایک فون کال انہی نے روکیسٹ کی کہ آپ یہاں پر آئے کشمیر کرون کو ٹیم کو انہوں نے یہاں بلایا کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دس سالوں سے ہمیں ہر لحاظ سے ڈال آف نٹ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے نظر انداز کیا گیا ہے ان کے محلے کی صورتحال بہت ہی زیادہ قراب ہے مزید ان لوگوں کے کیا ڈیمانڈز ہوں کے کیا مانگے ہوں کے کیا ان لوگوں کا کہنا ہے یہ ہم یہاں کے مقامی لوگوں سے جاننے کی خوش کریں گے صحیح یہ ہے کہ ہمیں آج تک کوئی کام محلے میں نہیں ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بہت ریڈ سرائن ہوتا ہے یہ دیکھو آپ سر یہاں پہ اور نہ یہاں پہ جو ہمارا یہ سرپنجے خان صاحب ہمارا آوارڈ نمبر ساتھ ہے دوسرا ہے یہاں شبیر خان آج تک ہمارے مالے میں کوئی کام نہیں ہوا ہے سر ہم ڈی سی صاحب کو یہ ارکیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہماری طرف آئے ہمارا کچھ دیکھئے یہاں پہ مانوں میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ سب سلائیڈ روڈ ہوتا ہے آج تک چیل نہیں لگا ہے باقی باقی سب ہی کام نہیں ہوا یہاں پہ سر اگرچہ ایم جی نرے گا میں ندی نالوں کی صفائی کے لئے بھی پینسہ آتا ہے روڈ ڈالاپ میں ت یہاں پہ کچھ دیکھو یہاں پہ کتنا کھیڑا ہے اس میں کتنا روڈ سلائیڈ ہو رہا ہے سر آپ یہ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ نئے روڈ ہے ہمارا سر یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوہ دار سولہ میں یہاں پہ کچھ کام نہیں ہوا ہے کچھ کام نہیں ہوا ہے یہاں پہ کوئی منشتر آتا ہے وہ وہیی روڈ سے اوپر چلا جاتا ہے پھر واپس جی سر اگر دیجئے ہمیں ابھی جب یہ مسئلہ ہے کہ کوئی آگے نہیں آتا ہے ان بجاروں کا ہماری حالت دیکھیں کہ ہماری حالت کیا یہاں پہ کبھی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے کسم سے گاڑی یہاں پہ آتی نہیں ہے وہ روڈ پہ رکھتی ہے جب تک ہم روڈ تک پیشنٹ کو لے جاتے ہیں تب تک اس کی دیتھ باڑی بشاری کی دیتھ ہو جاتا ہے ایسا رہتا ہے وہ انترنس میں اتنی پرابلم ہوتی ہے اللہ خاصے مدلب ہماری مہم بہتر جہر میں ہوتا ہے کہ ہی میں انجرڈ ہو جاتے ہیں کبھی بچے ہو جاتے ہیں اس پر ہسٹل کی ہیں ہسٹل بھی نہیں ہے کوئی مدلب اتنی پرابلم سے یہاں پہ آپ بتائیں کہ ہم اتنی پرابلم سے یہاں پہ کچھ نہیں ہے جو باقی محلے ان میں جائیے آپ ہر جگہ بھی پھٹوال اچھے اچھے ہوا ہے لیکن یہاں پہ مطلب نہ کبھی ہم نے وہ تائلز دیکھتے ہیں نہ یہاں پہ کبھی کوئی آیا ہے ہر ایک بولتا ہے کہ آئے ہیں وہ کیجئے یہ کیجئے ہر مطلب بلاک میں بھی جاتے ہیں کبھی کوئی کچھ کرتا نہیں گرام سبا بکیرہ جب ہو جاتی ہے تو گرام سبا میں آپ کوئی کام نہیں لکھایا آج تک جو یہاں کے پنچائٹ ہے آپ خود دیکھتے ہیں آپ کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے آپ نے سب ویڈیوگرافی سب جو کی مطلب یہاں کا ہمارا محلہ ہے آپ نے سب دیکھ لیا ہے کوئی چھپانے کی بات ہی نہیں ہے جو بھی ویڈیوز آپ نے لے لیا ہے کوئی الیگل تو نہیں ہے اس میں سب آپ دیکھ لیے یہاں کی پبلک بھی دیکھ لیے جو بھی گاؤں والے ہیں ابھی بیچارے سب یہی پریشان ہیں کہ کوئی نہ ٹائل ہے نہ پاتھ روڈس نہ کچھ بنی ہوگی کم سکم کم سکم اگر ہم یہ نہیں چاہتے کم سکم یہ جو نالیں کم سکم ان کے سفاییت دیکھ لیے آپ کچھ نہیں ہے اس کی ذمہتات جو کہ یہاں کے پانچ سر پنجس وگیرہ ہے سب بیوڈیو ورول ڈیپارمنٹ جو کائے بیوڈیو ہے سب سب کو اس میں خیدا دیکھ دو موسیقی کوشن کردوں۔ یہ فیغوی تجھ Videیس پہ studyingیں worry about کوئی مسائق بات لیا کے ذکر investیک کی کیاب کے لئے اثار دریت کے لئے صرف خمچ با مسائق ہمارے ساتھ دار محلہ نلسر کے کچھ مقامی باشین جن کا ساف ساف کہنا ہے کہ آج تک ہمارے محلے میں ہمارے گاؤں میں کسی قسم کی کوئی ڈیولارمنٹ نہیں کی گئی ہے کبھی کسی آفیسر نے زحمت نہیں کی وہ یہاں پر آئے اور گراؤنڈ لیول پر یہاں کا مہینہ کر لیتے کہ لوگوں کو کتنی زیادہ مشکلات درپیش ہے ہم اپنی وسادت سے ان آلے اہداروں آفیسروں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو گورنمنٹ ان لوگوں کو فیصلیٹ کرنے کے لئے تنخواہ دے رہی ہیں ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے تنخواہ دے رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے آفیس کی کرسیوں پر بیٹھنے کے لئے گورنمنٹ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے گورنمنٹ نے آپ کو ایک پبلک سرونٹ کے طور پر رکھا ہے اس کا کرسی پر کم سے کم اپنے ضمیریوں کو جگائیے یہ دیکھئے کل کو آپ سے بھی خدا پہنچے گا دنیا کی عدالت میں اگرچہ جھوٹ کے کر کوئی بہانیں بنا کر آپ چھوٹ بھی جاتے ہو لیکن کل کو جب خدا کی عدالت میں آپ کو پیش ہونا پڑے گا وہاں آپ کیا جواب دوگے اتنے لوگ جب آپ کے اوپر سوال اٹھائیں گے خدا کی دربار میں خدا کی عدالت میں جب اتنے لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگوں نے کس قدر ہمارا حق طلب کیا ہے کس قدر ہمیں سختیاں پوچھائی ہے کس قدر ہمارے حقوں کو ہڑف کیا ہے یہ اس وقت آپ کیا جواب دوگے اپنے خدا سے اور کم سے کم یہاں نلسر کے دوار محلے میں آنے کی زہمت بھی فرمائیے یہاں کی پنچائد باڈی کو ایکٹیویٹ کیجئے جو ویل ڈیبلو حضرات صاحب ہے کیا انہوں نے یہاں آ کر کبھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں کو کتنی زیادہ مشکلات در پیش ہے کم سے کم یہاں آئیے اور ان مظلوموں کی مشکلاتوں کو دیکھئے کس قدر یہ مظلوم آج بھی اکیسوی صدی کے دور میں بھی در در کی ٹھونکرے کھا رہے ہیں روڈ کنیکٹیٹیز کے لیے مجبور ہے پھٹپات کے لیے مجبور ہے ندین آلوں کی صفائی کے لیے مجبور ہے اگرچہ گورمنٹ ہمیشہ دعوی کرتی ہے روڈ کنیکٹیٹیز کی گھر گھر اور گلی گلی روڈ پہنچا دیا جائے گا لیکن پھر یہ محلہ نظر انداز کیوں کیا گیا یہ سمجھنے سے ہم کو آسی رہے ہیں راکیف سرسے اندازال میں پر اندازngがر ج защیلنز پر اندازج کار پر اندازng سری نگر trava سرس ko hiss راکیف سرسے اندازل成 bers pronto کی ٹھونکر سری نگر asto qu Zealand practical دیار تاو کاریب 2500 راکیف سرسے اندازج کار پر اندازng sری نگر ج Yalever ک���ر اندازلежд جائے گھر آپا گرور انداز лесدازلび ایا جب قدر اندازل پر اندازل 챙 Löحلنگر ادازنограф اور اندازل 9 6 2 2 8 8 8 3 9 4 6 9 8 8 8 8 3